یا عبادی الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ لَا تَقْمَتُوا مِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر حد سے زیادہ ضرور کر لیا تم اللہ کی رحمت سے معیوس نہ ہوا کرو اس آیت کا پس منظر جب مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ ایک صحابی تھے حضرت وحشی یہ حضرت وحشی وہ ہیں جنہوں نے جنگے وحب کے موقع پر حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو جو تعلق تھا محصدت کا تو جس تردناک طریقے سے ان کو شہید کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کی نماز دفرانے کے لیے تیار دی تھا سکتر منتبہ حضرت حمزہ کے جنازے کی نماز پڑھی گئی چاہتے تھے تک کہ یہ اسی حالت میں رہے تاکہ ان کو دیکھ دیکھ کر کے مسلمانوں کا جوش بھڑکے اور پھر وہ دشمنوں سے انتقام کریں اور قریب سے قریب ترین لوگوں کی وفات در ہو جاتی ہے تو آدمی بھول جانتا ہے دو دن چال دن ایک ہمتہ درست دن اس سے زیادہ یاد نہیں رکھ جاتی جنگ اوحود ہوئی ہے سب دو ہیدری میں اللہ کے وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب آٹھ ہیدری میں فتح مکرہ ہوا ہے تو اس موقع پر اپنے چچا کو یاد کر کے روتے تھے اس قدر غم تھا حضور کو لیکن ہمدردی ہے تھی کہ کوئی امتی جہنم میں نہ جائے تو حضرت وحشی کے پاس دعوت دینے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو دعوت دو وہ کہے دعوت تھی اور دعوت دینے کے بعد کہا کہ تم اسلام قبول کرلو اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کر کے کیا کروں گا مجھے کیا فائدہ ہو تمہارے اسلام میں قانون ہے کہ جو شیخ کرتا ہے چوری کرتا ہے سنا کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہے تو میں اسلام قبول کر کے کیا کروں گا یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلی تو حضور نے ان کو سنایا قرآن مجید کیا کرتا ہے اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے ایک سنا کرتا ہے کہ جو لوگ توبہ کرنے منکو فرشید سے توبہ کرنے نیک عمل کریں تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے تو ان کو یہ آیت پڑھ کر سنای رہی تو انہوں نے کہا کہ اس آیت میں تین چیزیں ہیں ایمان کرنا توبہ کرنا نیک عمل کرنا یہ دینہ بہت مشکل ہے ہم سے نہیں ہو پائیں گی تو اس لئے میں اسلام قبول نہیں کروں گا تو پھر اللہ نے دوسری آیت بتایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی و یغفر ما دون ذلك لمن یشا اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرے گا اس کے علاوہ جس کی چاہے گا مغفرت فرما دے گا تو یہ آیت اپنے پڑھ کر سنای گئی تو انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ رب العزب نے کہا ہے کہ شرک کے علاوہ جس کی چاہے گا اس کی مغفرت کرے گا اگر اس نے میری مغفرت نہ چاہی تو تو میں کیوں مسلمان بنوں گا مجھے کیا دل بہت ہے اللہ نے اپنے چاہنے پر رکھا تو اگر وہ نہ چاہا تھا تو میں مسلمان نہیں بنوں گا انہوں کے مسلمان بننے سے اپنے کا فائدہ تھا کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے تو اللہ بڑے ہیں تو اور بڑے ہو جائیں گے ایسا ہے اللہ کی عظمت میں اضافہ ہو سکتا ہے نہیں نا حدیث تکسیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انہ اولکم و آخرکم و انسکم و جتنکم و ذکرکم و انساکم کانو علی اتقا قلب رجل واحد منکم مازاد ذالک فی ملکی شجعہ تمہارے اول آخر انسان جنات مرد عورت سب کے سب اگلے پچھلے مل کر کے سب سے زیادہ متقی بن جائیں اور سب کے سب اللہ کی رسول جیسے تقوی والے بن جائیں اللہ فرماتے ہیں میری حکومت میں میری عظمت میں ذرہ بنابر اضافہ نہیں ہوگا اور سب کے سب لو انہ اولکم و آخرکم و انسکم و جتنکم و ذکرکم و انساکم کانو علی افجری قلب رجل واحد منکم مانق سزارک فی ملکی شیعہ سب کے سب بہترین انسان بن جائے سب فرعون بن جائے سب حامان بن جائے سب قارون بن جائے تو اللہ فرماتے ہیں میری عظمت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے میں پہلے ہی پڑھا ہوں میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوسکتی تو ان کے مسلمان ہو جانے سے اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا مگر یہ چکے اس انت کے فرق تھے اور اس انت کے ناظ اللہ نے بدداشت کی تو جب یہ آیت معلوم ہوئی تو اللہ تعالی نے ایک اور آیت داری جو میں نے خطبوں میں بڑھی تھی یا عبادی الَّذِينَ اسْغَفُ عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اے مرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پر حد سے زیادہ ظلم کر لیا اتنے گناہ ہو گئے اتنے گناہ ہو گئے کہ تم نے حد سے زیادہ تجاوز کر دیا گناہ کرتے کرتے لَو بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَلَانَا السَّبَاءَ فَاسْتَغْفِرُونِي لَغَفَرْتُكُمْ وَلَا عُبَارِي تمہارے گناہ آسمان کی بلدیوں کو چھو جائیں توڑی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَلِنْ رَحْمَتْ سُمَعَيُسْنَا هُوَا کرو اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ذُنُوبَ جَمِيعًا اللہ سارے گناہ کو معاف کردے گا اِنَّهُمْ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَهِ معاف کرنے والا اور مہربانا یہ آیت جب انہوں نے سنی تو کہا کہ اللہ نے اس آیت کو میرے لئے اتارا ہے اس آیت کی وجہ سے میں مسمع ہوتا ہوں وَبْرُمَنِ اسلام قبول کیا اسلام قبول کیا پھر اس کے بعد ایک شاستہ مسلمہ کرتا اس نے قبولت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور جنگ میں شریک ہوئے اور مسلمہ قبول کو پھر انہوں نے قتل کیا حضرت وحشی حضور کو اتنا غم تھا کہ جب یہ حضرت وحشی حضور کے سامنے آئے تو حضور نے کہا کہ دیکھو تم میرے سامنے مت آیا کرو اور دھکو دیکھتا ہوں کہ کچھ اپنے چچا کی حضرت اٹھتی ہے مجھے اتنا آپ مت دکھانا میرے پیچھے رہا کرو یا میری نظر سے دھول ہو جاؤ کیونکہ میں تم کو دیکھتا ہوں تو مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے اور میرا غم تازہ ہو جاتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں تمہارے تو ان لوگ سے کوئی بات آ جائے مچھلے میں چھوڑ کر گئے اور پھر ان کے امامہ میں مسحرمہ قضاق کو انہوں نے قتل کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کفر میں تھا تو اسلام کی ایک بڑی طاقت کو میں نے ختم کیا عزت حمزت کو اور جب میں اسلام میں آیا تو کفر کی ایک سب سے بڑی طاقت مسحرمہ قضاق کو قتل کیا میں اللہ کے ذات سے امید کرتا ہوں کہ میرا وہ گناہ اس نیکی کے ذریعے سے معاف ہو جائے موسیقا